ہلو فرنڈز تو ہم اپنی سٹوری کا نیکس پاس شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے پلیز فرنڈز آپ میری سٹوری کو لائک سسکرائب کمنٹ شیئر ضرور کریں پلیز 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 آپ ایسا کریں گے تو اس سے مجھے موٹیویشن ملے گی اور میں آپ کے لئے اچھے اچھے سٹوری لاسکوں گے اس لئے پلیز آپ مجھے سپورٹ کیجئے تو چلیے اب ہم زیادہ بات نہیں کرتے اپنی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں ہم نے لاسپارٹ میں دیکھا تھا کہ جان ایبو کو اگنور کر رہا تھا وہ ایبو سے بات نہیں کر رہا تھا اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا اس لئے وہ ایبو سے بات کرنا نہیں چاہتا تھا اسے نہیں پتا کہ وہ اسے کیا کہنا چاہیے ایبو سے تو وہ ایبو کا فون نہیں اٹھا تھا ایبو سے بات نہیں کرتا اس بات پر ایبو بہت پریشان ہے اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ جان اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے نہ وہ اسے بات کر رہا ہے یہی سوچتا ہے اور سوچتے سوچتے سو جاتا ہے پھر ہم نیکس ڈی کا سین دیکھتے ہیں جان کے سائٹ کا جان صبح اٹھتا ہے فرشن اپ ہوتا ہے ریڈی ہوتا ہے وہ نیچے آتا ہے وہ نیچے آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی گرانڈ مادر کچن میں بریک فاسٹ بنا رہی ہے وہ ابھی اپنی گرانڈما کے پاس جاتا ہے اور ان کو بریک فاسٹ بنانے میں ہیلپ کرنے لگتا ہے اس کی گرانڈما پوچھتی ہیں جان کیا بات ہے آج تم جلدی اٹھ گئے تو جان کہتا ہے نہیں گرانڈما آج میری نیچ جلدی کھل گئے اس لئے میں جلدی نیچے ریڈی ہو کے آ گیا تو اس کی گرانڈما آستی ہیں دونوں باتیں کرتے ہیں بریک فاسٹ ریڈی کرتے ہیں پھر دونوں بریک فاسٹ کرتے ہیں گرانڈما بات بریک فاسٹ کرتے کرتے ہیں ابو کے بارے میں جان سے پوچھتی ہیں جان ابو نہیں آیا کئی دن سے آیا کیا بات ہے تو جان کچھ بھی نہیں کیا جان کہتا ہے وہ کالیج میں بیسی یوگا سائن ایسا بول دیتا ہے اس کی گرانڈما آستی ہیں پھر کچھ نہیں کہتی پھر گرانڈما اس کی کام سے باہر چلی جاتی ہیں اور جان بھی اپنے روم میں چلا جاتا ہے میں روم میں جا کے اپنے کمرے میں اپنے بیٹ پر بیٹ جاتا ہے اور وہ سوچنے لگتا ہے کہ میں کیا کروں مجھے ابو سے کیا کہنا چاہیے میں ابو سے کیا کہوں اس کا دل منع کرنے کے لئے راضی نہیں تھا اس کا دماغ ہاں کرنے کے لئے راضی نہیں تھا اسے کچھ فیس سمجھ نہیں آرہا کہ آخر اسے کیا کرنا چاہیے اسے ہاں کہنا ہے کہ نہ کہنا ہے وہ بہت کنفیوز ہے اس کے دل اور دماغ کی لڑائی میں پتہ نہیں آگے کون جیتے گا اس کے لئے ہم سٹوری سنیں گے پھر ہم دیکھتے ہیں ابو کے ساتھ کا سین ابو اڑتا ہے فرشنپ ہوتا ہے ریڈیو کی کولیج کے لئے نیچے آتا ہے نیچے دیکھتے ہیں اس کی بردر نیچے لیپنگ ایریہ میں کھڑے ہوئے تھے بھوک نے بردر کو دیکھتے ہیں ابو اپنے بھائی سے گوڈ مارنگ کرتا ہے اس کا بھائی بھی گوڈ مارنگ بولتا ہے پھر اس کا بھائی بولتا ہے ابو تم کہاں جا رہے ہو تو ابو کہتا ہے بردر میں کولیج جا رہا ہوں مجھے تھوڑا کام بھی ایشو ہے آنکی سے تمہیں اس کے بردر بولتا ہے تم بریکفاسٹ تو کر لو ابو کے چہرے میں کچھ تو تھا جسے سچین سمجھ رہے تھے لیکن سچین پھر پولتے ہیں میں پہن میں ہی پوچھوں گا ابھی پھر اس کے انکل بھی ہوتے ہیں تو انہیں صحیح نہیں لگتا پوچھنا تو ابو کہتا ہے بردر میں کینٹین میں کھا لوں گا ایسا کہہ کے وہ چلا جاتا ہے اس کے بردر بھی تھوڑا ٹینس ہو جاتے ہیں کہ آخر کیا بات ہے ایبو اس طرح کا بھی کیوں کر رہا ہے کیا ہوا ہے ایبو کو ایبو کا چہرہ اتنا سیٹ سیٹ کیوں ہے پر وہ سوچتے ہیں آج جب ایبو سام کو گھر آئے گا تو میں ضرور ایبو سے پوچھوں گا آخر بات کیا ہے اتنا کہہ کے وہ اپنے انکل کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی افس کے بارے میں باتیں کرنے لگتے ہیں اس کے بعد ہم تھوڑی دیر بعد ایبو کے کالیج کا سین دیکھتے ہیں جہاں ایبو اور سویاںگ دونوں بیٹھے ہوئے تھے سویاںگ ایبو سے پوچھتا ہے تو کیا ہوگا جان نے کیا کہا تو ایبو بولتا ہے وہ تو مجھے بات ہی نہیں کر رہا تب ہی تو کچھ کہے گا وہ تو مجھے اگنور کر رہا ہے میرا فون بھی نہیں اٹھا رہا ایسا کہہ کے ایبو بہت سیڈ ہو جاتا ہے تو سویاںگ کہتا ہے تمہیں اس سے بات کرنے چاہیے آخر کیا بات ہے جب تک تم بات نہیں کروگے تو تمہیں پتا کیسے چلے گا تو ایبو کہتا ہے میں نے اسے کئی بار کال کیا لیکن وہ تو میرا فون ہی پک اپ نہیں کر رہا مجھے سمجھ نہیں آرہا اکھر کیا ہوا ہے اس نے مجھ سے بات بھی نہیں کی کل میں نے اسے ملنے کیلئے بولا تو بھی اس نے مجھ سے منا کر دیا مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا سویاںگ تو سویاںگ کہتا ہے تو میں اسے ملنا چاہیے تم ملوگے تب ساری بات ہے کلیر ہو جائیں گے تم اسے پوچھ سکتے ہو یہاں بیٹھے رہنے سے توڑی نہ کچھ ہوگا تو ایبو بولتا ہے سائد تم صحیح کہہ رہے مجھے اسے ملنے جانا چاہیے ایسا بول کے وہ دونوں کلاس کی طرف چلے جاتے ہیں وہ دونوں اپنی کلاس سٹینٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں جان کے سائد کا سین دکھا جاتا ہے جان اپنے ورک میں بہت بیزی تھا لیکن اسے پورا دھیان اس کا ایبو کی طرف تھا وہ کیا ہوا یہی سوچ رہا تھا میں ایبو سے کیا کہوں کیونکہ وہ ایبو کو ایبو سے دور بھی نہیں رہ پا رہا تھا کیونکہ وہ بھی تو ایبو سے پیال کرتا ہے اور چاہید بہت پیال کرتا ہے لیکن وہ کیا کرے اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا وہ سوچتا ہے اگر میں نے ہاں بھی کر دی تو بھی ایبو کیلئے بہت ساری پرولمز create ہو جائیں گے ایبو کیا کرے گا مجھے ہاں نہیں کہنی چاہیے تو ایبو اپنے من میں decide کرتا ہے کہ وہ جان من میں decide کرتا ہے اور وہ سوچتا ہے میں ایبو کو منائی کر دوں گا ایسا سوچ کے اس کی آنکھیں نب ہو جاتی ہیں لیکن وہ اپنے آنس کو کچھ پا لیتا ہے اور اپنا ورک کرنے لگتا ہے پھر ہم ایبو کے ساید کا سین دیکھتے ہیں ایبو اپنے کھولے سے نکلتا ہے اور سویان سے کہتا ہے کہ میں جان سے ملنے چاہ رہا ہوں تو سویان کہتا ہے ہاں جاؤ تو سویان ایبو کہتا ہے اس سے پہلے میں ایک بار اور اس سے کال کرنا چاہتا ہوں وہ پھر اسی جان کو کال کرتا ہے جان کا فون پاکٹ میں بچتا ہے جان جیسے ہی فون میں ایبو کا نمبر دیکھتا ہے تو اس کے چہرے پہ مسکان آ جاتی ہے لیکن تھوڑی دیر میں وہ مسکان چلی جاتی ہے اور ایک ماہ اسی سی چہرے پہ آ جاتی ہے وہ سوچتا ہے میں فون اٹھاؤں کے نہیں اٹھاؤں میں ایبو سے کیا کہوں مجھے نہیں پتا وہ ایسا دل میں سوچنے لگتا ہے پر وہ پھر وہ فون نہیں اٹھاؤں اس فون کو اپنی پاکٹ میں دوبارہ سے رکھ لیتا ہے یہ سب نیو سین دیکھ رہا تھا نیو سین جان سے کہتا ہے جان یہ صحیح نہیں ہے تمہیں اس سے بات کرنی چاہیے وہ تمہیں کتنی کال کر رہا ہے تمہیں اس سے اٹلیس بات تو کرنی چاہیے تمہیں کہنا ہے کیا نہیں کہنا وہ بات کی بات ہے تمہیں اس سے بات تو کرنی چاہیے تو جان کہتا ہے میں کر لوں گا تو نیو سین کہتا ہے یہ صحیح نہیں ہے جان تو میں ایک بار اس سے بات کر کے اس سے کہ یہ سب کچھ بتا دینا چاہیے کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو تو جان اس کی طرف دیکھتا ہے وہ بولتا ہے نہیں مجھے نہیں کرنا کیا کہ وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اپنی کام پر پھر اس کے بعد ہمیں ایبو کا سین تھوڑی دیر بعد ایبو کا سین دکھا ہے ایبو جان کے ورک پلیس کے سامنے کھڑا تھا وہ ساپ کے اندر دیکھ رہا تھا جان کام کر رہا تھا وہ کافی دیر تک جان کو دیکھتا رہتا ہے پھر تھوڑی دیر بعد جب جان اپنا کام ختم کر کے باہر نکلتا ہے تو سامنے ایبو کو دیکھتا ہے وہ گھبڑا جاتا ہے وہ کہتا ہے ایبو تو تم یہاں تو ایبو کہتا ہے ہاں میں یہاں میں یہ پوچھنے آیا ہوں تم سے کہ تم میرا فون نہیں اٹھا رہے مجھ سے بات نہیں کر رہے میرا مجھ سے اس کا ریپلائی نہیں کر رہے آکر بات کیا ہے کیا ہوا ہے کسی نے کچھ کہا ہے تم سے جان کہتا ہے نہیں نہیں کسی نے کچھ نہیں کہا پر تم یہاں کیا کر رہے ہو تو جان کہتا ہے ایبو کہتا ہے میں تم سے ملنے آیا ہوں میں یہاں کیا کروں گا میں تم سے ملنے آیا ہوں جان تو جان کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے اب بولو کیا بات ہے تو ایبو کہتا ہے تمہیں نہیں پتا ہے میں کس بارے میں بات کرنے آیا ہوں تو ایبو جان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور وہ اسے وہاں سے لے جانے لگتا ہے وہ اسے وہاں سے لے جا کے ایک پارک میں لے جاتا ہے اور اسے ایک پینچ پر بٹھا دیتا ہے پھر وہ جان سے پوچھتا ہے جان مجھے بتاؤ آخر بعد کیا ہے تم مجھے اگنور کیوں کر رہی ہو تو جان کہتا ہے میں تمہیں اگنور نہیں کر رہا تھا مجھے بہت کام تھا بس اس لیے تو ایبو کہتا ہے اتنا کام تھا کہ تم ایک بار میرا فون بھی نہیں اٹھا سکے تو جان چپ ہو جاتا ہے اور اپنی آئس نیچے کر لیتا ہے ایبو کو بہت گسا آ رہا تھا پر وہ کچھ بھی نہیں کہتا وہ جان سے پوچھتا ہے ہم سب باتیں چھوڑ دیتے ہیں تو مجھے ایک بات بتاؤ تم نے کیا سوچھا ہے تو جان ایبو کی طرف دیکھتا ہے پوچھتا ہے کس بارے میں تو ایبو کہتا ہے میری کنفیسن کی بارے میں میں تمہیں کل بولا تھا نا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں تو ایبو کچھ نہیں کہتا وہ اپنی آئس نیچے کر لیتا ہے تو سوری جان اپنی آئس نیچے کر لیتا ہے تو ایبو کہتا ہے میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں جان مجھے کچھ تو بولو آکر بات کیا ہے تم ایسا کیوں کر رہے ہو تو جان ایبو کی طرف دیکھتا ہے وہ ایبو سے کہتا ہے میں تم سے پیان نہیں کرتا ہم بس دوست ہیں ایبو یہ سن کے شوق ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے تم کیا کہہ رہے ہو تمہیں پتا بھی ہے نا تمہاری آنکھوں میں صاف دیکھتا ہے کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو اور تم تم کہہ رہے ہو کہ میں صرف تمہارا دوست ہوں تو جان کہتا ہے دیکھو ایبو تمہیں ایسا کیوں لگا مجھے نہیں پتا میں تمہیں اپنا بس دوست ہی سمجھتا ہوں تو ایبو کہتا ہے تو تمہاری آواز اتنی اٹھا کر کیوں پور چل رہی ہے جب تم مجھے صرف اپنا دوست ہی سمجھتے ہو جان میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو پھر تم مجھ سے منا کیوں کر رہے ہو جب تم مجھ سے پیار کرتے ہو جان کی آنکھیں پوری نم ہو چکی تھی وہ اپنی آنکھوں کو ادھر ادھر کرتا ہے اپنی آنکھوں کو پانی کو چپانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ نیچے کی طرف مکرکن ایبو سے کہتا ہے دیکھو ایبو ہم دوست ہیں ہم کبھی بھی ساتھ نہیں ہو سکتے تمہیں یہ سمجھنا چاہیے ہم کبھی بھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتے اتنا کہہ کے جان وہاں سے جانے لگتا ہے جیسی جان پیچھے مورتا ہے ایبو اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے بہت ٹائٹلی جان کو پین ہونے لگتا ہے ہاتھ میں جان بولتا ہے ایبو تم کیا کر رہے ہو مجھے پین ہو رہا ہے تو ایبو کہتا ہے مجھے بھی بہت پین ہو رہا ہے تم بھی تو میرا پین نہیں سناستے تو جان کہتا ہے ایبو مера ہاتھ چھوڑو تو ایبو کہتا ہے چھوڑ دوں گا تمہارا ہاتھ پر مجھے ایک بات بتاؤ تم مجھ سے منا کیوں کر رہے ہو تمہاری آگوں میں صاحب دیکھ رہا ہے کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو آئے کہ کیا بات ہے جان جان کہتا ہے دیکھو ایبو میں نے تم سے کیا حانا تو میں سمجھ نہیں آ رہا اتنا کہہ کے وہ چوستی ایبو کا ہاتھ چٹک دیتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے وہ بھاگتے ہوئے بہت روتا ہے بہت روتا ہے روتے روتے وہ اپنے گھر چلا جاتا ہے ایتر ایبو ایبو پارک میں بیٹھ کے بہت روتا ہے بہت روتا ہے اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا پھر وہ کیا کرے آگے جان نے اسے کیوں منا کر دیا وہ جان سے اتنا پیار کرتا ہے وہ کیا کرے اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا پھر وہ ایسے ہی روتا رہتا ہے پھر وہ بھی اپنے گھر چلا جاتا ہے ایتر جان اپنے روم میں جا کے اپنے بیٹھ پہ لے کے خود روتا ہے اتنا بہت روتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس نے ایبو کا دل دکھایا ہے لیکن وہ کیا کرے وہ اور کچھ نہیں کر سکتا وہ ایبو کو آگے جہادہ ہٹ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا اس لئے وہ سوستا ہے ابھی میں منہ کر دوں گا تو اچھا ہے وہ ایبو کو منہ تو کرتا ہے لیکن بہت روتا ہے روتے روتے جان سو جاتا ہے اتر ایبو بھی اپنے روم میں آ کے بہت روتا ہے اور روتے روتے وہ شویان کو کال کرتا ہے اس لیان سے کہتا ہے شویان اس نے مجھے منہ کر دیا کہ وہ مجھ سے پیان نہیں کرتا شویان کہتا ہے کیا لیکن تم جس طرح سے بتاتے تھے مجھے لگا تھا کہ جان تم سے پیان کرتا ہے تو ایبو کہتا ہے مجھے بھی لگاتا کہ جان مجھ سے پیان کرتا ہے لیکن وہ مجھ سے پیان نہیں کرتا اس نے کہا تو شویان کہتا ہے تم رو مت ہم اس بارے میں کل بات کرتے ہیں ٹھیکے نہ کہہ کہ وہ ایبو کو تھوڑا ریلیکس کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر ایبو ریلیکس ہی نہیں ہو رہا تھا وہ تو بس بہر وار جان کے بارے میں سوچ رہا تھا اس کے بعد ایبو شویان کا فون رکھ دیتا ہے اور بیٹ پر لیٹا روتی روتی ہی سو جاتا ہے اور اس کا نیکس پارٹ فرنس ہم کل دیکھیں گے ٹھیک ہے اوکے با بائی